اچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ دوہزار تیس میں یہ جو سات مند گزرے ہیں ویڈ آئی کیو کو استعمال کر کے تقریباً اٹھارہ سے انیس آزار یوٹیوب چینل ایسے ہیں جنہوں نے گروہ کیا ہے اور یہ ایسے چینل ہیں جو جانتے بھی نہیں تھے کہ یوٹیوب کو استعمال کیسے کرنا یہ اس کے اوپر ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر لیں یا ویڈ آئی کیو اپلیکیشن کو اپن کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہی چارٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو انہوں نے اپنے چینل کیسے گروہ کی ہے انہوں نے ویڈ آئی کیو کو سمجھا اس کے بعد اپنے چینل کو ویڈ آئی کیو کے اندر لاغ ان کیا پھر ویڈ آئی کیو نے ان کو بتایا کہ آپ گلتی کہاں پہ کریں کیونکہ ویڈ آئی کیو کے اندر ایک ایسا جو ہے نا ٹول ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کے چینل کے اندر کہاں پہ گلتی ہے وہ گلتی ڈیٹیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اتنے ہیں لہٰذا آپ نے یہ تبدیلی کرنی ہے تب جا کر آپ کا جو ہے نا ایسیو یہ کمپلیٹ ہوگا ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف اور صرف ویڈ آئی کیو کو کیورڈ رسرچ تک یوز کرتے ہیں باقی جو اس کے اس سے بھی اچھے فیچر ہیں ان کو یوز بھی نہیں کرتے اب وہ کون سے فیچر ہے ان کو غور سے سمجھیں بہت ہیل فول ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ٹائم ویسٹ کروں گا بات غور سے سمجھ نہیں ہے اگر آپ واقعی یہاں پہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو جیسے ہی میں ویڈ آئی کیو کی اوپر ایسے کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ نوٹفکیشن آتا ہے کہ یہ یوٹیوب کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہے تو یہاں پہ آپ کو پرائیویسی کا کوئی ایشو نہیں آئے گا آپ نے اس کو ایسے یوز کر لینا ہے جیسے ہی اوپن کریں گے دوستو نورملی اس طرح کی انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے میں آپ کو بہت ہی ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا سب سے پہلے یہاں پہ ڈیلی آئیڈیاز آپ کو ملتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور لوگ ان کریں گے یہ آپ سے آپ کے چینل کی کیٹیگری پوچھے گا اور جب آپ کیٹیگری سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کی کیٹیگری کے ساتھ جو آئیڈیاز ہوں گے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا پھر آپ کو جو اچھا لگے اس کے اوپر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ کو ایسے ہی آئیڈیاز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد جو کافی پاپولر اس کا ٹول ہے وہ ہے ریسرچ کا یہاں پہ آپ اس کے کیورڈ ریسرچ کر سکتے ہیں لائک اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں کہ ویوز کیسے بڑھائیں تو آپ اس کیورڈ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کیا یہ جو کیورڈ میں اپنے ٹائٹل میں ڈال رہا ہوں اس کو لوگ سرچ کر رہے ہیں اگر سرچ کر رہے ہیں تو اس کیورڈ کے اوپر ویڈیوز کتنی ہیں اگر زیادہ کمپیٹیشن ہے پھر آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کی چانسز کم رکھتی ہے اگر اس کا کمپیٹیشن کم ہو اور اس کا جو سرچ سکور ہے وہ زیادہ ہو تو پھر آپ کی ویڈیو دیفینیٹلی وائرل ہو جاتی ہے یہ کیسے چیک کرتے ہیں یہاں پہ سرچ کیورڈ کو اپشن نظر آتا ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنا کیورڈ یہاں پہ ڈال دینا ہے جیسے کیورڈ ڈالیں گے یہاں پہ سب سے پہلے اوورال سکور یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں کہ جو کیورڈ آپ نے سرچ کیا یہ سو میں سے کتنے نمبر لے رہا ہے تو یہ لے رہا ہے ففٹی سکس نمبر اس کے بعد نیچے آجائیں تو والیم والیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو لوگ سرچ کتنا کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو لوگ سرچ کر رہے ہیں ففٹی فائی پرسنٹ جو کہ اچھا ہے اس کے بعد ہے کمپیٹیشن کے اس کیورڈ کی اوپر کمپیٹیشن کتنا ہے مین ٹو سیک اس کی اوپر ویڈیوز کتنی ہیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میڈیم یعنی کہ یہاں پہ بہت زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہے اور اس کو سرچ بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے تو آپ نے اس ٹائٹل کی اوپر ویڈیو بنا دینی ہے اتنا ہی نہیں نیچے آ جائیں تو یہاں پہ اس کے ریلیٹیڈ جتنے بھی کیورڈ ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ ان کو ٹائگز میں یا ڈسکرپشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں سمپلی آپ نے ان کے اوپر کلک کرتے جانا اور ان کو کوپی کر لینا اس کے بعد دوستو آپ وہ ٹول آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس ٹول کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور مجھے پرسنلی بہت اچھا لگ ہے آپ بھی اس ٹول کو استعمال کریں آپ کو مزہ آ جائے گا اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں یہ والا ٹول استعمال کرتے ہیں اور اسی سے اپنے چینل کو گروہ کرتے ہیں اور جو میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ 18 سے 19,000 یوٹیوب چینل گروہ ہوئے ہیں وہ اسی ٹول سے ہوئے ہیں جو آپ آپ کو بتانے جارہوں لیکن اس سے پہلے ابھی سے ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کرک لیں اگر آپ نے ایکسٹر ایسی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو وہ ٹول ہے اپٹیمائز کے اندر تو آپ نے اپٹیمائز کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے چینل کا کانٹنٹ اوپن ہو جائے گی جتنی بھی ویڈیوز آپ نے پلوٹ کی ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی ان میں سے کسی ایک ویڈیو کو اوپن کرنا ہے جس کی آپ ایسیو چیک کرنا چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ اوپن کریں گے سب سے پہلے آپ کو جو اوورال سکور ملے گا کہ آپ کی ویڈیو کی ایسیو اوورال کیسی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میری ویڈیو کی جو ایسیو ہے وہ ہنڈرڈ میں سے ایٹی ایٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اوکی ہے نیچے آ جائیں تو یہاں پہ آپ کو ٹائٹل نظر آئے گا ٹائٹل کے نیچے دیکھیں تو اگر آپ کا ٹائٹل غلط ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنی ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ خود سے آپ کو وہ ٹائٹل تلاش کر کے دے گا تو آپ کی ویڈیو کے لیے صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے آپ ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ بہت سارے ٹائٹل آ جائیں گے آپ نے ان میں سے پہلے نمبر والا جو اس کو اوکے کر دینا اور اس کو اپنے ٹائٹل میں ڈال دینا ہے تو آپ کا ٹائٹل ہو کے ہو جائے گا اس کے بعد نیچے آئیں گے تو ڈسکرپشن ہے اگر آپ کی ڈسکرپشن غلط ہوئی تو یہاں پہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ڈسکرپشن غلط ہے تو شو مور کے اوپر کلک کر کے آپ نے ڈسکرپشن کی جو غلطی ہے اس کو ریموو کرنا ہے اور اس کو ٹھیک کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو ٹائگز کو آپشن نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں ہر ٹائگ کے آگے آپ کو سکور نظر آ رہے ہیں کہ 46,41,55 تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مینے ٹائگز ڈالے ہیں وہ کافی بہتر ہیں تو میری جو ایسی ہو کے اوورال سکور ہیں وہ اسی وجہ سے ٹھیک ہے کہ میں نے ویڈ آئی کیو کو استعمال کر کے یہ سارے ٹائگز ڈالے ہیں جس کی وجہ سے اوپر 48 کا سکور آپ کو مل رہے ہیں یہ اوپر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا تو یہاں پہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسی ہو سکور 48 ہے جو کہ 100 میں سے ہے اگر 50 تک ہو تو اکے ہے اگر بہت ٹاؤن ہو جائے 20 تک چلا جائے 30 تک چلا جائے تو پھر آپ نے ٹائٹل ٹائگ ڈسکرپشن کہیں نہ کہیں پہ غلطی کیا اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ 48 ہے کیونکہ میں نے ویڈ آئی کیو کو ہی استعمال کیا ہے اگر میں اس کو مزید تھوڑا ٹائم دے کر استعمال کرتا تو یہ اور اوپر چلا جاتا ہے اس کے بعد دوستو نیچے ایسے ہی آپ کو یہ سجیسٹ بھی کرتا ہے اگر آپ نے ٹائگز غلط ڈال لیا تو یہ آپ کو کہے گا کہ آپ کا یہ جو ٹائگ ہے اس کا سکور کم ہے لیٰذا اس کو ریموو کرے اور نیچے یہ جو سجیسٹ کر رہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک کیوڈ آ رہا ہے 58 کا تو یہاں پہ آپ نے پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہ آٹومیٹکلی آپ کی ویڈیو کی ٹائگز میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک ہو گیا اس کے بعد دوستو ہے آگے ایسیو سکور تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اوورال سکور مل جاتے ہیں آپ کو ویڈیو کے ٹھیک ہے کہ ٹائگ کتنا ہے اس کے بعد ٹائگ والیوم کتنا ہے کی ورڈ ان ٹائٹل کتنے ہیں اس کے بعد کی ورڈ ان ڈسکرپشن کتنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے جہاں پہ آپ بہت کم جا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا انکریز کرنا ہے اور اپنی ویڈیو کی ایسیو کو صحیح کرنا ہے اس کے بعد ہے چیک لسٹ تو چیک لسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ٹائٹل لینٹھ ٹھیک ہے یا نہیں آپ کی ڈسکرپشن لینٹھ ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ ساری لینٹھ جو ہوتی ہے نا لکھنے کی وہ بتائے گا تو یہاں پہ غلط ہے اس کو آپ نے ٹھیک کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد دیکھیں گا آپ کی ویڈیو کے اوپر آپ کو اچھا ریسپونس دیکھنے کو ملے گا اب جو دوسرا ٹول ہے نا وہ بھی مزے کا وہ کونس ہے بیک آ جانا اوپر ٹھیک ہے بیک آنے کے بعد مور کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے کمپیٹیٹر کا ٹھیک ہے یہ والا اس کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایڈ کمپیٹیٹر کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپنے چینل کی کیٹیگری کے ساتھ والا کوئی ایک چینل جو اس کو اپن کر لینا ہے لائک میں اگر یوٹیوب کے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں تو انڈیا میں منوج دیں ہیں پاکستان میں کاشف مجید ہیں اسرار چینہ تو اسی طرح کے یہ چینل موجود ہیں تو میں ان میں سے کچھ دو تین جو اسیلیکٹ کر لوں گا اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا پتہ چلے گا کہ ان میں سے کس یوٹیوبر نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اوپر لوگوں نے اچھا رسپانس دیا تو ویڈ آئی کیوں مجھے کہے گا کہ آپ بھی اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنائیں ساتھ ہی میں یہ بھی بتائے گا کہ اس نے فلان ویڈیو بنائی جس سے اس کا چینل ڈاؤن ہوا تو آپ نے اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو نہیں بنانی تو یہ یہاں پہ آپ کو بتائیتا ہے کہ کہاں پہ ویڈیو بنانی ہے کہاں پہ نہیں بنانی اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے اس کے ویوز کتنے آرہے ہیں آپ کے کتنے آرہے ہیں آپ کونسی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ کے کام آرہے ہیں اور وہ کون سا کام کر رہے ہیں کہ اس کے زیادہ آرہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے تھا تو آپ بھی اس کو دیکھ کر کچھ اچھی ویڈیوز کرسکتے ہیں جس سے آپ کو اچھا رسپونز دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ویڈا ایکیو کی مین یوز ہے جو میں نے آپ کو بتا دی آپ نے ویڈا ایکیو کو ایسی یوز کرنا ہے اور یہ صرف میں سکھانے کے لئے نہیں بتا رہے یہ بڑے بڑے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ نے بھی اس کو یوز کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ اچھا رسپونس دیکھنے کو ملے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ نیکسٹ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے خیال رکھی گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ